اگر آپ نے میری ویڈیو کو فل نہیں دیکھنا تو یہی سے آپ جا سکتے ہیں کیونکہ یہ آج جو ساری باتیں میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ میں اپنی لائف کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کو اس کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ ابھی یہ ویڈیو بند کر کے جا سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم تو مائی فٹنس چینل گائز اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں آج بہت دن بعد میں لیکچر پیریٹ میں آئے ہوں کیونکہ میں بیزی تھا کچھ اپنے ورک کو لے کے تو اس وجہ سے میں یوٹیوب پہ نہیں آسکا سو آج ہم ڈسکس کریں گے رول آف جنیٹکس ان باڈی بیلڈنگ کہ باڈی بیلڈنگ میں کیا رول ہے ان ٹرمز آف جنیٹکس سو لیٹس ٹارٹ ہوری ویڈیو سو اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ جنیٹکس کا رول چاہے آپ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں چاہے آپ ٹیچر ہیں چاہے آپ ایک انجینئر ہیں چاہے آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو جو بندہ ڈاکٹر یا انجینئر بنتا ہے وہ اپنی جنیٹکس کی وجہ سے بنتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اندر کوئی نہ کوئی چیز فکس کی ہوئی ہوتی ہے جس کی وہ بنا پر وہ کوئی چیز اچیو کرتا ہے ہر بندہ تو ڈاکٹر نہیں نہ بان سکتا ہر بندہ انجینئر نہیں بان سکتا ہر بندہ ایک پرفیکٹ ایڈلیڈ نہیں بان سکتا ہر بندہ کرکٹر نہیں بان سکتا ہر بندہ ایک اچھا ہے بیٹس مین نہیں بان سکتا ہر بندہ ایک اچھا بالر نہیں بان سکتا اسی طرح ہر بندہ اب ایک فٹ بالر ہے وہ میسی نہیں بان سکتا کرسٹینو رنالڈو نہیں بان سکتا لیکن آپ کو اپنی جنیٹکس کے بارے میں پتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس چیز میں بیسٹ ہیں آپ کس چیز میں دوسرے انسانوں سے آگے ہیں اگر یہ چیز آپ کو پتہ چل جائے نا تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں اگر کوئی آپ ایک کام کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ میں اس میں بیسٹ ہوں پھر بھی آپ اس میں منت کرتے جا رہے ہیں لیکن آپ کو ایک حد تک آپ کو سکسس ملے گی آپ جائیں گے لیکن آپ ایک بڑے لیول پہ نیشنل لیول پہ جا کے آپ اپنا بیسٹ نہیں دے سکتے لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس چیز میں بیسٹ ہوں اب سپورٹ کریں اب بارڈی بیلڈنگ کے بارے میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں بارڈی بیلڈنگ جو سپورٹ ہے نا وہ جتنا میرا ایکسپیرنس ہے جتنا میں پروفیشنل کوچس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے یہ جنیٹکس بھی ہیں اور اس میں ہارڈ وارڈ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جنیٹکس آتے ہیں پہلے پھر آتا ہے آپ کا ہارڈ وارڈ اگر ایک بچہ ہے اس کا مسل بیلیز اور سٹرکچری راؤنڈ نہیں ہیں راؤنڈ راؤنڈ 3D مسل بیلیز نہیں ہیں وہ اتنا آگے نہیں جا سکتا اور اس کی بڑی ویسٹ ہے بڑی ویسٹ والا کبھی بھی ایک اچھا اٹلیٹ نہیں سمجھے جاتا ان ٹرمز آف بارڈی بیلیز ایک بڑی ویسٹ والا کمپیٹیشن جسٹرک لیول کا جیت لے گا لیکن ان ٹرمز آف جب وہ نیشنل لیول پہ آئے گا وہ اپنا بیس نہیں دے سکتا ٹھیک ہے جو بھی یہ جو نیشنل لیول پہ بنتے ہیں کمپیٹیٹرز جو گولڈ کرتے ہیں ان کی بارڈی ریسپونڈز اچھا کرتی ہیں چاہے آپ دنیا کی جو ان سے مرضیر ڈرگز لے لیں ان اپولکس لے لیں ٹھیک ہے آپ ان جیسے نہیں بن سکتے ٹھیک ہے وہ بھی لیتے ہوں گے سارے لیتے ہیں لیکن آپ ان جیسے نہیں بن سکتے نائیں آپ ان جیسے نظر آئیں گے کیوں دیزار جنیٹیکلی گفٹیڈز اب رونی کو لی مین کو دیکھ لیں وہ نیچرل تھا ٹھیک ہے یہ جنیٹیکلی مونسٹر یہ ٹیسٹرون مونسٹر ہیں ان میں جنیٹیکلی اتنا ان کا ٹیسٹ لیول ہائی ہوتا ہے کہ یہ نارمل انسان سے زیادہ ان کے اندر قابلیت پائی جاتی ہے ایک نارمل انسان کا جو ٹیسٹ لیول ہوتا ہے ان کا ان سے ٹبل ہوتا ہے ان ٹرمز آف نیچلی یہ چیزیں آپ کو سمجھنی جائیں ادھر لڑکے سمجھے ہیں کہ یہ زیادہ سٹف لے رہے ہیں یہ زیادہ انیبولکس لے رہے ہیں تب یہ اس طرح ہے نہیں اس نارٹ اجسٹ انیبولکس اس آل اباؤڈ جنیٹیکس اور ہارڈ وار سب سے بڑی بات جنیٹیکس جس کے ہوں گے وہ منٹلی بھی سٹرونگ ہوگا وہ کش کرے گا اب آپ ایک منٹلی سٹرونگ نہیں ہو آپ کے جنیٹیکس اچھے ہیں لیکن آپ منٹلی اس پین کو فیل نہیں کر پاتے تو جنیٹیکس کیا کریں گے جنیٹیکس کسی بھی نہیں کریں گے آپ گھر بیٹھ کے کوئی اور کام کریں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ آپ کسی اور سپورٹ میں یا آپ کا کوئی جو پروفیشن آپ اس میں بیسنا ہے you have to focus on this صحیح ہے اگر آپ کو پتے ہی نہیں ہیں کہ یہ میری بوٹ ہے یہ میں نے لے کے جانی ہے آپ کو اس کی ڈریکشن ہی نہیں پتا اس کو میں نے کہاں پہ لے کے جانا ہے تو آپ کیسے آپ اپنے مقام پہ پہنچ پائیں گے so these things so much matter جنیٹیکس کا جو رول ہے باڈی بیلڈنگ میں وہ 60% ہے 40% آپ کا آٹھ بار کا ہوتا ہے آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کی وہ محنت رنگ لاتی ہے آپ نکلتے ہیں لیکن these are the signs کہ اگر آپ جنیٹیکلی گفٹڈ ہیں so in 3 to 4 ویز اگر آپ نیچلی ٹرین کر رہے ہیں تو آپ جو جن میں دوسرے لڑکے ہوں گے آپ ان سے اچھا نظر آئیں گے کیوں کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار میں ان سے ڈیفرنٹ ہوں پھر آپ اس چیز کا ایج لے کے آگے فردر مزید بڑھ سکتے ہیں آپ کسی کو دیکھ کر اپنے موہ پہ چپیڑ نہ ماریں ٹھیک ہے یہ نا دیکھیں کہ اگلا بندہ زیادہ سٹف لے رہے تو وہ تب وہ اتنا یوج میسج ہے these are wrong things میرا کام ہے یوٹیوب پہ آنا awareness دینا ینگ ایڈلیٹس کو آپ اپنی سکلز پہ کام کریں آپ اپنی ڈائیٹ اچھی کریں ٹھیک ہے آپ جتنا زیادہ یہ ڈرگز کے چکروں میں پڑھیں گے آپ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے فوڈ is نمبر ون تنگ سیونٹی پرسنٹ فوڈ آتا ہے پھر سبلیمنٹس آتی ہیں پھر یہ اگر آپ پرو سٹیج پہ جانا ہے پھر زہری بات ہے جو آپ کے ساتھ سٹیج پہ بندہ ہوگا اس نے کچھ نہ کچھ لیا ہوگا تو without enhancing drugs آپ اس کے ساتھ compete نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ جنیٹکلی فریق ہیں آپ ور ڈرگز کے بغیر بھی اسے کھا جائیں گے ٹھیک ہے آپ سکلز پہ کام کریں اپنی ڈائیٹ دیکھیں آپ ڈائیٹ میں کتنی آپ کیللیز چاہیے ٹھیک ہے ایک اچھے کوچز کے انڈر آپ ڈرین کریں میری انٹرنیشنل کوچ میری ان سے بات چیز ہوتی رہتی وہ کہتے ہیں کہ جتنے امیچور بارڈی بیلڈرز ہوتے ہیں انابولکس لیتے ہیں اتنے پروفیشنل بھی نہیں لیتے ٹھیک آپ سمتی ہوں گے پروفیشنل زیادہ لیتے ہوں گے وہ اپنی بارڈی کو کانٹینیوزلی آفٹر ٹو آرز میل پروائیڈ کرتے ہیں آپ ادھر کمپیٹیشن کھیل لیتے ہیں آپ کہتے ہیں ہماری جان چھوٹ کی ہے جی میں جم چھوڑ دینی مطلب آف سیزن کے بعد آپ جم میں کبھی کبھی جاتے ہیں آپ سمجھیں بس کمپیٹیشن ختم ہوگیا میری جان چھوٹ کہ ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہوتا سارہ سال دسپلن میں آپ رہنا پڑتا ہے تب جا کے آپ ریزائلز آتے ہیں اگر آپ یہ ٹیکہ گولی پہ رہیں گے تو آپ یہ ہے کہ پانچ سے چھے سال ہی آپ کر پھر اس کے بعد آپ نے نظر ہی آنا یہ لونگ سپورٹ ہے لمبی ریز کا گوڑا بننا ہے تو آپ نے اپنا جو آپ کا گوڑ جب وہ اچیو ہو جائے گا یہ اٹس ٹائم ٹھیک ہے ماں کی پیٹ میں جب پچھا بیلڈ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ماں کو کتنا فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو تب وہ ایک ہیلثی بیٹ بچہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے اسی طرح مسل جب آپ توڑتے ہیں پروٹین سینٹسز ہوتی ہے مسل کو بیلڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اٹس پانچ چھے مسل میس گین کرتے ہیں اگر آپ ایک جنیٹک فریق ہیں ٹھیک ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے آف سیزن میں دس کیجی بڑھا دی ہے پندرہ کیجی بڑھا دی اٹس آل بلش آپ کو میری باتیں یہ کڑوی لگیں گی لیکن میں سچ کرتا ہوں دس کیونکہ وارٹر ہولڈ ہو رہے آپ کے مسل میں ٹھیک ہے آپ کے پاؤں میں زیادہ لڑکے کہتے ہیں کہ ہمیں پاؤں میں دارد ہوتا ہے البوس میں پین ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ زیادہ وارٹر گین کر لیتے ہیں اور باڈی پر سٹریس پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ اسٹروجن ہائی ہونے کی وجہ سے وہ اینبولکس کوئی ایسی لیتے ہیں جو اسٹروجن ہائی کا دیتی ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے سو یہ میں آپ سے پھر فردر ڈسکس کروں گا سو جنیٹکس پلے وائٹ رول لیکن یہ ہے کہ دورین یٹس کے جنیٹک اتنے یونیک لیکن اس کا مائن سیٹ جو تھا نیکس لیول تھا حالانکہ فلیکس ویلر کیوں نہیں بن لیکن اس کے اچھے جنیٹکس لیکن اس کا مائن سیٹ اتنی زیادہ پین اور انٹینسٹی نہیں برداشت کرتا وہ اس کے لئے بننے ہی نہیں تھا کیوں کیونکہ آپ فلیکس ویلر کی بنت ہے میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نیو کمرس کو اس کی اویرنیس ہو کہ جنیٹکس کا رول باڈی بیلڈنگ میں بہت زیادہ ہے اب ایک بند باڈی بیلڈر نہیں بان سکتا وہ کلاس فزیک کھے لے کلاس فزیک اگر اس کا سٹرکچر نہیں وہ مہنس فزیک کھے لے مہنس فزیک سوچ کر سکتا کلاس فزیک میں کلاس فزیک میں سکتا میں سپورٹ کر 3 سے 4 سال میں ٹھیک ہے یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اگر آپ نے لمبی ریس کا گوڑا بننا ہے سلولی سلولی جائیں سلولی سلولی اندر اچھے کوچس کے اندر گائنڈنس لیں ٹھیک ہے یہ آپ کی جو ہیلتھ ہے یہ سب کچھ ہے فٹنس فسٹ ہے ٹھیک ہے پھر باقی چیزیں آپ کی بعد میں آتی ہیں ٹھیک اگر آپ اپنی اوپر اچھی انویسمنٹ نہیں کر تو آپ کوئی خائدہ نہیں آپ اپنا کوئی گول بھی نہیں کر سکتے پھر یہ ہوگا کہ آپ جن میں جا کے اپنی باڈی کو سٹریس دے رہے نہ تو آپ نے گھر ڈائیٹ لینی ہے ٹھیک آپ نے سمجھ ہے کہ بار خود اچھا کر لی ہے تو بس یہ ہی ہے اب میں نکھا رہا رہا جو چڑھا کھانا شروع کر جو انتو نہ تو آپ ریز آنے ہے ٹھیک ہے سارا سال آپ لگے رہیں گے اپنی بارڈی کو بھی سٹریس میں رکھیں گے اور پورٹیزول بھی آپ ہوگا کیونکہ زیادہ منیجورٹی آف پیپلز دیکھے ہیں ٹھیک ہے دو دو ٹائم ٹریننگ کرتے ہیں ان کو دیکھیں تو وہ نظر بھی نہیں آتے اور ہم ٹھیک منٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے اتنی ہائی انٹینسٹی ہوتی ہے کہ چار سے پانچ دن مسل میں سورنس رہتی ہے کیوں مائن مسل کنیکشن کنیکٹڈ ہویا ہوتا ہے ایک ویجن ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے ٹھیک پراپر فوکس ہوتا ہے ڈسکس کرتا ہوں کہ کرس بمسٹڈ کی کتنی چھوٹی ویسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے جنیٹک کتنے اچھ ہیں اور کیا سب بندے کرس بمسٹڈ بان سکتے ہیں نہیں نہیں بان سکتے آپ کلاسک جی والی آپ اس طرح کی لوگ یہ جنیٹک جو ہوتے ہیں یہ ملین آف ون پیپل اپر ڈسسپلن کے ساتھ جا رہے ہیں ہارڈ ورک کر رہے ہیں اپنا 110% دے رہے ہیں تو انکومنگ 4 to 5 years you can win mr. olympia ٹھیک ہے میں سچ بات کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ ہر چیز اچیف کر سکیں everything is possible لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بان ان بلین میں کسی ایک بنتی ملتی آپ کرکٹر میں دیکھ لیں شاید افریضی جیسا نہ تو کوئی آئے گا ٹھیک ہے نہ اس جیسے کوئی پیدا ہوگا ٹھیک ہے these are genetically gifted ٹھیک ہے یہ gifted athletes ہیں so اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ genetics میں یہ ڈین a میں fix تھا کہ these are hardest workers in the room ٹھیک اگر یہ اپنا hard work نہ کرتے کیا یہ اپنے اس مقام پہنچ جاتے نہیں اب hany rome board کہتا ہے they are genetically gifted so this genetically gifted کیوں تھا اس نے hard work کیا ہے اور پھر جنتics نے اس کو help دی ہے پھر ایج مل ہے اگر یہ اپنی genetics کو لے گار بیٹھا رہتا work نہ کرتا struggle نہ کرتا 10 to 12 years کیا یہ seven dimes olympia بن جاتا نہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں تب اس کو اچھی ہوئی ہیں اس نے محنت کی ہے ٹھیک ہے محنت کے بغیر بھی آپ کوئی چیز نہیں بھی صرف آپ یہ کہتے رہے جنتics بہت میٹر سارا سال مستیاں کرتے رہتے ہیں اور last کے one month میں وہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے صحیح فوکس کرتے ہیں تو ان بچوں سے زیادہ نمبر لے جاتے ہیں جو سارا سال پڑھتے رہتے ہیں تو کیا ہے جنیٹکس ہیں تو اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ پاکی عطا ہے کچھ میٹس میں ماسٹر ہوتے ہیں کچھ فیزکس میں کچھ آر سبجیکٹ میں کوئی نہ کوئی بچہ نہ دوسرے بچے سے آگے ہوتا ہے لیکن آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ بارڈی بیلڈنگ میں اگر آپ کے مسئل بیلی خوبصورت سو میں نے آج آپ کے ساتھ لگ کی ہے لیکن یہ کہ ہارڈ ور کرنا انسان کا کام ہے ٹھیک ہے ریزیلز دینا اللہ پاک کی ذات کا کام ہے لیکن ہارڈ ور بی بہت ضروری ہے جنیٹکس کا بھی رول ہے ہارڈ ور کا بھی کنسیسٹنسی ڈسیپلن یہ ساری چیزیں میٹل کرتی ہیں تو پھر جا کے ایک چیمپین ملتا ہے آج کی ویڈیو تھوڑی بہت لمبی ہوگی کیونکہ میں نے لونگ ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے یہ ہوگا جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں کا وہ آپ کے سامنے ہو جائے سو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سٹی